میں جب بھی بزار جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مختلف قسم کی جو ریڑیاں ہیں دن کو پر تلی ہوئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں دیکھتا تھا کہ یہ یار کون سے لوگ ہوتے ہوں گے جو یہاں سے تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہوں گے تو یہ اس بات کا جواب جو ہے وہ مجھے دوہزار تیرہ دوہزار چودہ کے اندر ملا جب میں ہاؤزو کر رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میڈیکل اوپی ڈی کے اندر ہر مریض جو ہے وہ چاہے گلے کی خرابی کے ساتھ ہے جوڑوں کے درد کے ساتھ ہے چاہے وہ شگر کا مریض ہے چاہے وہ بلڈ پیشر کا مریض ہے لیکن اس کی دوائیوں کی لسٹ میں ایک دوائی جو ہے وہ میدے کا کیپسول ضرور ہوتی تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دار ساب یہ دوائیاں ہوگی اچھا میدے کا کیپسول تو دے دیں تب میرے ذہن میں فوراں یہ بات آتی تھی کہ لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ان ریڈیوں سے لے کے کھانا کھاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ پانچ بڑی وجوہ جن کی وجہ سے لوگوں کو میدے کی تضابیت کا یا میدے کی خرابی کا سامنا رہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ ان ہائیجینک گی یا آئل کے اندر پکی ہوئی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو میدے کے مسائل کا سامنا رہتا ہے کیونکہ وہ جو ریڈیوں کے اوپر ٹھیلوں کے اوپر یا آپ کو مارکٹوں کے باہر لوگ اکثر نظر آتے ہیں سارے تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سے آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں ان کے علاوہ باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک ہی آئل کو ایک ہی گی کو بار بار بکا رہے ہوتے ہیں وہ آئل یا گی کم لگ رہا ہوتا ہے وہ تارکول لگ رہا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفارمرز میں سے نکالتے ہیں نا بلیک کلر کا آئل اس طرح کا آئل ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس ہی کے اندر ہی پکا پکا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ سستی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ گی آئل کا جو تبدیل کرنے کا پروسائز ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں اس سے جو آئل ہوتا ہے وہ صحت کے لیے موزر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جو مین امپیکٹ ہوتا ہے وہ مہدے کے اوپر ہوتا ہے لوگوں کو اس طمک کے مسائل اس آئل کے جو انہائیجینک ہوتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے مہدے کے مسائل ہو جاتا ہے دوسری وجہ جو میں نے ابزر کی میں اس وقت ایک گلف کنٹری کے اندر جوب کر رہا ہوں یہاں پہ مختلف عرب کنٹریز کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ جوب کرتے ہیں ان میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان سب کھانے کا اسٹائیل ایک جیسا ہے وہ سب کے سب لنے کے ساتھ م pacing cả جو میرے کا استعمال م Transform have... وہ کم سے کم کر رہے ہیں اور سرخ مرچ کا تو استعمال تقریباً وہ کرتے ہی نہیں ہیں اگر انہیں کھانے کے اندر ٹیسٹ لانا ہو تو وہ کھانے کے ساتھ جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کو ویسے رکھ لیتے ہیں کھانے کے اندر وہ پھر بھی اس کو نہیں ڈالتے ہیں اس کو ساتھ ویسے رکھ لیتے ہیں تھوڑا اسی چبا لیتے ہیں کھانے کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن ہمارا تو کوئی کھانا میں دیکھتا ہوں کہ وہ سرخ سبز یا کالی مرچ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہم اندر بھی مرچیں ہوتنے ہی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ سیلڈ کے اندر بھی ہم مرچیں کٹ لیتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے جو مرچ کا استعمال ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے میدوں کے مسائل لوگوں کو رہتے ہیں تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ چائے ہے ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا گریلو کواتین بھی کہتی ہیں کہ ہم دن کے اندر چار پانچ کپ چائے نہ پیئے تو ہمارا تو دن ہی نہیں گزرتا ہم تو کام ہی نہیں کر سکتی ہمارے تو سر میں در شروع ہو جاتا ہے ہمارے تو دسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ چائے کا بے درائے استعمال جو ہے وہ سارا دن آپ چائے پیتے رہیں گے تو وہ تضابیت کو بڑھائے گی اور جب تضابیت بڑھے گی تو اس سے پھر میدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ہی جو مرد ہیں وہ چائے تو پیتے ہی ہیں ساتھ میں سگرٹ بھی پیتے ہیں میں نے ایکسر سموکرز کو دیکھا ہے کہ وہ ایکسیسیو چائے پینے والے پی ہوتے ہیں یعنی جب بھی وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک چائے کا کھا پییں گے تو دو تین سگرٹ بھی ساتھ میں پی جاتے ہیں تو یہ سگرٹ اور چائے ان دونوں کا کمبینیشن میدے کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو میدے کے مسائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے درد کی دوائیوں کا بیدرے استعمال ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی بھی چھوٹا سا بھی درد کا مسئلہ ہو تو فوراں سے ہائی پوٹنسی کی جو انسیڈز ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ دو جوڑوں کے مسئلوں کے لیے ان دوائیوں کا لمبا عرصہ استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں بھی پھر میدے کے مسائل ہو جاتے ہیں اور پانچویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے میدے کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہے سٹریس جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں مختلف چیزوں کو لے کے ان کے اندر بھی میدے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں میدے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر پھر میدے کی اندر جلن تضابیت اور پھر ایسے جیسے متلی آنے کی کنڈیشن ہوتی ہے پھر گھٹیڈ گار کا آنا بوجل بوجل پان رہنا پھر اس کی وجہ سے کھانے کا یعنی دل بندے کا نہ کرنا اور طبیعت جو ہے وہ بے چینس ہی رہتی ہے اس وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میدے کی وجہ سے سر کا درد بھی شروع ہو جاتا تو یہ ساری سمٹمز جو ہوتی ہیں میدے کی تضابیت یا میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اگر ان پانچ چیزوں کے اوپر انسان کابو پا لے اور ان پانچ چیزوں کے اندر احتیاط کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کبھی بھی میدے کا مسئلہ نہیں بنے گا اگر وقتی طور پر بن جاتے ہیں تو زہر ہے اس کے لئے میڈیسن لینی پڑتی ہے جو کہ میدے کی تضابیت کو کم کرتی ہے اس میں مختلف کیپسولز بھی آتے ہیں میدے کے کچھ سیرپ بھی آتے ہیں جو کہ میدے کو تھندک پہنچ جاتے ہیں اور میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ حال یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری ہیبیٹس کو دیکھیں اور سٹریس کو کم کریں تو آپ کو کسی بھی دوائی کے بغیر ہی ان سارے مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آخری بات میں کہوں گا کہ پلیس میدے کے مسئلے کے لئے حکیموں کے پاس مات جائیں کیونکہ جو حکیم ہیں وہ پتہ نہیں کیا چیز دیتے ہیں لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو میدے کا مسئلہ ہے تو آپ نوٹ کر لیں آپ کو ان چار پانچ چیزوں میں سے ہی کسی وجہ سے میدے کا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ السرز ہوتے ہیں باقی چیز ہوتی ہیں اس کو پھر کسی اور ویڈیو میں اور جو ان کے حال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ جناب حکیموں کے پاس جا کے بجائے اس کے کہ اپنے میدے کا علاج کروائیں اور پھر جو ہے وہ کوئی اور جگر کے اور گرزوں کے مسائل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس لئے پہلے اپنی ڈائیڈ کے اوپر اور ان عداد کے اوپر اور کریں ان کو بہتر کریں اس کے بعد پھر اگر آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو پھر آپ دوائی کی طرف ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ